وہ ایسا عالی اخلاق ہوگا لا يقول الخناء زندگی بھر ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کی عزت نفس پہ چوٹ پڑے وہ ایسا نبی ہوگا ایسی گفتگو کرے گا کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھے گا کبھی کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولے گا میرے محبوب کی امت یہ ایک صفت اپنے نبی کے لے لے ہم کتنے اندھیروں سے روشنیوں میں پہنچ جائیں گے اور اگلی صفت اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ نبی اتنی توازوں سے چلے گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی خوشک لکڑی تو کڑ 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 دیں میرے اللہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا نبی ہوگا کہ خوشک پتوں خوشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی توازوں اس کا لباس ہوگی نیکی اس کی پہچان ہوگی حق اس کا بول ہوگا عدل اس کی صیرت ہوگی معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوگی وعدہ وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی اسلام اس کا مذہب اور دین اور ملت ہوگا ہدایت کا وہ امام ہوگا ہدایت اس کے ذریعے سے پھیلاؤں گا گمراہوں کو ہدایت ملے گی تھوڑے زیادہ ہوں گے غریب مالدار ہوں گے جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے پیچھے سے تذکرے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہستی آ رہی ایک ہستی آ رہی ایک ہستی آ رہی من انفسکوں میرے رب نے اپنے اور بندوں کے درمیان چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے مولانا ہو چاہے خواتین ہو چاہے تاجر ہو چاہے ریوالا ہو چاہے بادشاہ ہو ایک واسطہ بنایا ہے ایک واسطہ بنایا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلو اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں نے قرآن سے پشلی کتابوں سے تھوڑا 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 آپ کے سامنے پیش گیا کہ ہمارے نبی ہیں کیا جب ہم ان کو جانتے ہی نہیں تو ان کی صیرت پہ کیا چاہے خلیفت نہ پتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن وہ کیا ہیں وہ کیا ہستی ہیں جب تک حیبت نہ ہو محبت نہ ہو اور اس کی عظمت نہ ہو اس کی بات کی عظمت کہاں سے آئے گی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہنے ملکوں ہم جانتے ہیں ہمارے تذکر ہی نہیں فیصلہ باد میں ایس ایس پی آیا چار مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں تو عبدالخالق میں نے اس سے کہا جو یہاں کا ایس ایس پی ہے نا فیصلہ باد کا زفر عباس لگ وہ میرا سکول سنٹر مارل سکول کا ساتھی ہے اور وہ میرا روم فیلو بھی ہے چلو تمہیں ملاتا ہوں چلو وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے چلو ملتے ہیں تو مسجد سے نکلے پولیس لائن کا ایک دروازہ سامنے تھا پولیس کے لیے اور ایک عوام کے لیے تھا ذرا وہ پھر ایک کلومیٹر کچک کر پڑھتا تھا تو ہم سیدھے وہاں چلے گئے تو پولیس والے نے دیکھا دو صوفی آ رہے تھے اس کو نہیں پتا کہ یہ ایس ایس پی آ رہے تھا تو سا گئے دو مولوی دو مہنیاں ٹوپیاں دو مہنیاں داڑیاں اس نے عبدالخالہ نے کہا بھئی دروازہ کھوڑ دو وہ ایسے کھڑ دو کہنا کہا اتو آؤ جلیہ بات آئی کیوڑی بلا کھل اس نے پھر کہا بھئی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دو کہنا کہا سنوڑے آنے اتو آؤ اجون کا مہینہ گرمی شدید اس نے پھر کہا بھئی تیری بڑی مہربانی گرمی ہے دروازہ کھول دے کہا صوفی صاحب سنوڑے نہیں دوزی اتو آؤ ابھی کوئی تالہ لگویا میں نے کوئی چابی کوئی نہیں پھر وہ مجبور ہو گیا انہوں نے کہا میں عبدالخالق ایسے سپی میں نے کہا صور خدا دل کرے سجدہ کرو چکو ہونہوں نے پتہ لگا صور انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی تالہ کھولا کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے میں کہا اگر ہیک سا بگتا پتہ لب گیا پھر ساری چیزیں کتابہ تو نہیں لب دیا زندگی دی تجربات تو لب دیا میں کہا جب تک حاکم کی عظمت نہیں ہوگی حکم کی عظمت کبھی نہیں آئی تو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عظمت مصطفیٰی نہیں ہے تو پھر اطاعت کیسے ہے شکرم ایمان والے ہیں اللہ کا لاخلک شکر ہے اور عظمت ہے وہ درجہ نہیں جو اطاعت پہ جھکا دے وہ درجہ نہیں ہے جو اطاعت پہ جھکا تھا جس کو اللہ خوش کرنے کی وَلَا سَوُ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْلَا پوری قائدنا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو اور خود کہتا ہے میرے معبوم میں نے آپ کو راضی کر دیا تو اللہ کے نبی کی سیرت میں یہوں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ صرف ایک سال کی کانم پرن سے ڈاکٹر بنے ہو تو پھر شاید مجھے بھی امید ہے کہ ایک گھنٹے کی بعد سے یہ جیسے یہ ناممکن ہے کہ آپ ایک فن میں زندگی کھپائے بغیر نہیں کمال کو پہنچے ایسے ہی سیرت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ وہ بھی ایک سفر ہے زندگی کا جس میں کھپے بغیر ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس پر جا کر زندگی اطاعت میں ڈھل جاتی ہے محبت میں ڈھل جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے نبی جارے تھے کٹھے میرے نبی کو ٹھوکر لگ گئے ٹھوکر لگ گئے آپ کے انتقال کے بعد جب عمر وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے وہ کہتے ہیں یہ تھے شیعت اپائی کوئی نہیں تو ٹھوکر کیوں کھا رہے ہو کہ یہاں میرے نبی نے ٹھوکر کھائی تھی جب میں بھی ٹھوکر کھاتے پھر جب عظمت ہوتی ہے تو یوں اطاعت ہے